صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے عالی پاک پر ویرز ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ سے آمیں دوستو آج کارٹن پوڈکشن کے لیے ایک بوسٹر ڈوز کا پلین دینے جا رہا ہوں ایک پیکنج دینے چاہ رہا ہوں پر اکڑ اس کی کاسٹ کیا ہوگی اس کی فائدے کیا ہوں گے دوستو کارٹن کا یا کپاس کی فصل کا سال ہا سال سے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اچھی فصل لینے میں کام جاب نہیں ہو رہے ہماری فصل جیسے ہی اٹھتی ہے اروج پر آتی ہے اگست سبٹمبر یعنی آٹھویں اور نوہ مہینہ جیسے ہی کپاس ان مہینوں میں داہل ہوتی ہے تو جلساؤں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے بماریاں آ جاتی ہیں ہماری فصل تباہ ہو جاتی ہے ہم بیس سے پچیس من کا اپنا فی اکڑ نقصان کر بیٹھتے ہیں تو دوستو آج کا یہ پیداواری پروگرام یا بوسٹر ڈوز کا یہ جو پر اکڑ کا پیکج ہے اس کی سب سے پہلے تو میں افادیت بتا دوں کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو ریزوفاس کے استعمال کی ریکمینڈیشن دے رہے ہیں ریزوفاس آپ نے ایک اکڑ میں سال میں دو دفعہ استعمال کرنی ہے بھلے آپ کی اگیتی کاشتو بھلے موسمی کاشتو ایک دفعہ آپ نے بجائی کے پہلے مہینے میں دینی ہے ایک دفعہ جون میں جا کر آپ نے ریزوفاس استعمال کرنی ہے اس کی پار اکڑ کاشت تین ہزار پی دو پیک کے حساب سے بنے گی اسی طرح ٹریکوڈرما کا آپ نے کم از کم تین پیک سے اکڑ استعمال کرنے ہیں ضرورت پڑی تو چار پیک بھی ہم استعمال کریں گے لیکن کم از کم اس پیکٹ میں ہم تین پیک آپ کو فی اکڑ ٹریکوڈرما کے استعمال کروائیں گے ٹریکوڈرما کی پرائس پندرہ سو روپے لیکن ہم آپ کو ٹرائل پرائس ایک ہزار پیک کے حساب سے دیں گے پانچ سو روپے فی پیک ڈسکونڈ دیں گے یہ آپ کا دو سے تین ہزار پیک پار اکڑ کاشت بنے گی اسی طرح ویسٹ ڈی کمپوزر کے ہم اڑائی سو ایمل کی پیکنگ میں چار پیک آپ کو فی اکڑ کے حساب سے دیں گے یہ دو ہزار پیک کی کاشت بنے گی تو یہ ٹوٹل جب آپ یہ پلان اختیار کریں گے یہ ہم نے جیس سے ادا نہیں کرنا یہ ٹوٹل کا ٹوٹل خرد جو ہم کر رہے ہوگے اپنی کپاس کی فصل پہ جس کی ویلیو کو میں نے آٹھ ہزار پی آپ کو بتائی ہے اس میں آپ فاس فورس کی خاد چالیس فیصد کم استعمال کریں گے یعنی فاس فورسی خاد میں چالیس فیصد کمی کریں گے چالیس فیصد کمی کا مطلب ہے کہ آٹھ ہزار پی کی اپنے فاس فورسی خاد کم استعمال کرنی ہے اور آٹھ ہزار پی میں آپ نے ریزو فاس کے دو پیک ٹریکوڈرما کے تین پیک اور ویسٹ ڈی کمپوزر کے چار پیک یہ پر اکڑ اسعمال کرنے ہیں یعنی آپ نے اپنی جی میں سے اضافی اخراجات ادا نہیں کرنے ہیں بلکہ اپنی پہلی جو خاد کا پلان ہے اس میں سے آٹھ ہزار پی کی خاد کم کر کے چالیس فیصد فاس فورسی خاد کم کر کے آپ نے یہ اخراجات بیٹ کرنے ہیں اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کی فصل پر جلساؤں کا جو حملہ ہے وہ نہیں ہوگا فصل کے ٹینڈے کا سائز بڑا ہوگا بنولا بزنی ہوگا ریشے کی کوارٹی اچھی ہوگی آپ جب اس پلان کے ساتھ چلیں گے تو فی اکڑ کم از کم آپ دس مند زیادہ پیداوار لینے میں کام جاب ہو جائیں گے تو اس بوسٹر ڈوز کی تین نمائی خصوصیات ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ آٹھ ہزار پی کا خرچ آپ کو اپنی جیف سے نہیں کرنا پڑے گا نمبر دو کہ آپ چالیس فیصد فاس فورس ہی کھا دیں کم کر سکتے ہیں یعنی چالیس فیصد کم فاس فورس آپ استعمال کریں گے نمبر تین کہ آپ کی دس مند کم از کم پیداوار اضافی ہوگی موسمی کاش میں کم از کم دس مند اور اگیتی کاش میں کم از کم پندرہ مند آپ زیادہ پیداوار لینے میں کام جاب ہو جائیں گے اور آپ کی فصل اگست اور سپٹمبر کے مہنے میں بیٹھے گی نہیں جلساؤں کا شکار نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی اور میں بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ دگنی پیداوار لینے میں کام جاب ہو دیں گے اور سب سے بڑی کیا خوبی ہوگی اس پیداواری پروگرام کی اس بوسٹر ڈوز کی کہ یہ آپ کی جیب پر اضافی خرچی نہیں ہوگا یہ آپ نے اپنی خادوں کے شیڈول میں ہی چالیس فیصد کمی کر کے اسی اخراجات میں میٹ کرنا ہے اس کا اضافی خرچہ نہیں ہوگا لیکن فائدہ کیا ہوگا کم از کم آپ دس مند زیادہ پیداوار لینے میں کام جاب ہو جائیں گے یہ بوسٹر ڈوز جو آٹھ ہزار پی کا فی اکڑ پیکج ہے یہ آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں ہم آپ دوستوں کو دعوی دیتے ہیں کہ صرف آپ نے ایک اکڑ پر ہمارے اس بوسٹر ڈوز کے پلان کے مطابق اور ہمارے دیئے گئے پیداواری پروگرام کے مطابق ہم نے کپاس کا تحریری پروگرام آپ دوستوں کو مفت دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے فی اکڑ اپنی فصل کی کاش کرنی ہے ہمارے پیداواری پروگرام کے مطابق چلنے ہیں اور ایک اکڑ میں ایک اکڑ میں آپ نے اس بوسٹر ڈوز کو کپاس کی فصل پر اپلائی کرنا ہے اللہ کے فصل سے آپ اچھی پیداوار لینے میں کامیاب ہوں گے اور فی اکڑ دس مند زیادہ پیداوار لے سکیں گے کم از کم دس مند آپ اضافی پیداوار لے سکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو شکریہ اکسان شکریہ باستان و السلام